السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیارین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی عنوان ہے روٹی کے ٹکڑے عقیدت سے کھائیں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق ایک اللہ والے صاحب سے نزبت بزرگ کے ساتھ تھا بڑی عقیدت کے ساتھ وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے ان کا نام ابو حاسم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ یہ اللہ والے کسی بات پر ان سے خوش ہوئے تو اپنی روٹی میں سے بچا ہوا ایک خوش ٹکڑا ان کو بھی دے دیا انہوں نے اس کو تبرک سمجھا ویسے بھی مومن کے کھانے میں شفا ہوتی ہے تیری ایک اللہ والے نے توفہ دیا ہو تو یہ بڑا تبرک تھا حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس ٹکڑے کو لے کر گر آئے اب سوچنے لگے کہ اس کو میں کیسے استعمال کروں اور اس کی برکتیں سمیٹنے سمجھ بیوی سے بھی مشورہ کیا چنانچہ بات یہ ذہن میں آئی کہ میں اس کے تین ٹکڑے کرتا ہوں اور روزانہ ایک ٹکڑے سے افتار کروں گا یہ اس کا بہترین حل ہے چنانچہ دل میں عطب تھا نیکی تھی انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ کی شان کے جب انہوں نے تیسرا روزہ افتار کیا اور رات کو میں بیوی اکتے ہوئے اللہ نے اس رات میں برکت دی اور ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عمر رکھا یہ وہی عمر تھے جو بڑے ہو کر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے جب شیخ کی روٹی کے ٹکڑے عقیدت و محبت کے ساتھ کھانے میں یہ اثر ہو تو ان کی باتوں کو عقیدت و محبت کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کے کیا اثر ہوگا کارین و سامین اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اصلاف اور بزرگوں کے محبت اور ان سے عقیدت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے طریقوں کو ہمیں اپنانی کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر و حسن الجزے